اسلام علیکم و حضور اللہ و برکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی ملا نبی آباد و تم سامین اکرام ہم مسلمان ہیں ہم پر رسول اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں ہمارے بھی ان پر حقوق تھے انہوں نے حقوق کو بلا کا مقاست پورا کر دیا ہم پر اللہ تعالیٰ کی دعوت کو اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا کچھ کمی نہیں کی اب ہمارے اوپر بھی ان کے حقوق ہیں جسے ہمیں عدا کرنا ہے ان کا ایک حق ہم پر یہ ہے کہ ہم ان کی تانزیم و تقریم کریں ان کی عزت و احترام کریں ان کا نام عدب سے لیں پیار سے لیں ان کی شان مگستاخی نہ کریں ان کا یہ ایک حق ہم پر ہے جسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز بلند مت کرو جس طرح تمہیں آپس سے دوسرے بات کرتے ہو نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرو ایسا کرتے ہو تو تمہارے آمال ضائع ہو جائیں برباد ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے اندر بتایا کہ اگر ہمیں نبی سے محبت نبی سے پیار ہے اپنی آواز کو اپنی سوت کو اپنی بھائیس کو نبی کی آواز بلند مت کریں نبی کا احترام کریں نبی کے سامنے نیچی آواز میں بات کریں نبی کے سامنے ہمیں دوسرے سے بات کر رہے ہوں وہاں بھی ہماری آواز پست ہونی چاہیے اس آیت کا شان نجول یہ ہے کہ ایک کافلہ اگ بس آیا تھا وہ کافلے کے اندر وہ کافلہ معنی تیم کا کافلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آپ کے صحابیوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ ان پر ایک امیر بنا دیجئے وہ صدی اللہ علیہ وسلم آپ اکڑا بن معبض کو میر بنا دیجئے اس پر عمر فاروق نے کہا تھا کہ نہیں آپ اکڑا بن حابس کو میر بنا دیجئے اس پر عمر نے کہا تھا تمہیں تو ہر بات میں مخاربت ہی کرنی ہے عمر نے کہا تھا مجھے آپ کو مخاربت نہیں کرنی ہے اس پر دونوں میں تقرار ہو گیا تھا تو تو محشم میں شروع ہو گئی تھی آواز بلند ہو گئی تھی اسی موقع پر آتنا ہوئی تھی کہ اللہ نے کہا تھا کہ اے ایمان والو اپنی آواز نبی کے آواز سے بلند مت کرو جب جب تمہیں آپ سے دوسرے بات کرتے ہو تو نبی کے سامنے آپ اپنی آواز کو اونچی نہ کرو ایسا کہ تمہارے آمان ضائع ہو جائیں گے تمہیں بات شعور بھی نہ ہوگا اس آیت کے اترنے کے بعد عمر فاروق نے کہا یہ معاملہ ہو گیا ان کی یہ عادت ہو گئی کہ نبی کے سامنے نیچی آواز میں اتنے پست آوازیں بات کرتے تھے کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے بس آوازیں بات کرتے تھے نظرہ کیجئے اس آیت کا صحابہ کرام پر کیا اثر ہوا کہ انہوں نے نبی کے سامنے اپنے آواز کو بلند نہیں کیا بلکل اس کے آواز بلکل آستے بولنا شروع کر دیا اتنا ہی نہیں صحابیت میں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ یہ آواز فطری بلند تھی فطریہ طور سے ان کے آواز مچیفہ کرتے تھے وہ نبی سلام کے خدمت میں آنا چھوڑ دیا آپ کے پاس نہیں آتے تھے حضرت سلام نے کہا کیا ہو گیا ہے صحابیت بن کہت دکھائے نہیں پڑتے وہ پہلے آیا کرتے تھے اب کیوں نہیں آ رہے ہیں تو حضرت سلام نے ایک دہائیتانس کہتے ہیں حضرت سلام نے یہ پوچھا تو ان کی ایک پروسی حضرت ساد بن حضرت ساد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم معلوم کرتے ہیں کہ کیسے ہیں وہ ان کے پروسی تھے حضرت سلام نے کہا اے ساد بن معاز جاؤ ان کے پروسی ان کے پروسی معلوم کرو کہ سابیت بن قیس وہ کیا ہو گیا بیمار تو نہیں پڑ گئے وہ میری مجلس میں آیا کرتے تھے اب کیوں نہیں آتے ہیں کیوں نہیں بیٹھتے ہیں سابیت بن قیس کے یہاں ساد بن معاز گئے دیکھا کہ سابیت بن قیس سر لٹکائے ہوئے اتاس بیٹھے ہوئے ہیں پوچھا کہ سابیت بن قیس آپ کو کیا ہو گیا نبی خدمت میں کون ہی جاتے ہیں نبی خدمت میں کون ہی بیٹھتے ہیں آپ سلام کا تذکرہ ہو رہا تھا آپ پیشان پوچھ رہے تھے کہ سابیت بن قیس نے کہا کہ ساد بن معاز میں کیا کہوں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کے آواز بلند مت کرو میری آواز تو پتری بلند ہے میں آجتے بولتا ہی نہیں جب میں بولتا ہوں میں زور سے بولا کرتا ہوں مجھے ڈڑھ ہے جب میں نبی کے پاس گیا میں نے نبی کے آواز سے نبی سے بات کی میری آواز نبی کے آواز بلند ہو گئی اللہ تعالیٰ میرے آمال کو ضائع کر دے گا بڑا بات کر دے گا ہم اس بات شعور نہ ہوگا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے آمال صاحب ہو جائے اس لئے میں نبی کے پاس نہیں آتا ہوں سعید بن معاہد بس آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی اس لئے ایسی بات ہے سعید ایسا ایسا کہہ رہے ہیں اب تو فرماتے ہیں جاؤ انہوں کو خبر کر دو کہ سعید بن معاہد جنہت والے نہیں جنت والوں میں سے ہے جاؤ ان سے کہہ دو کہ آپ جنہت والوں میں نہیں جنت والوں میں سے ہیں اور آپ کی آواز پتری بلند ہے آپ کی آپ کی بلند آوازی توہین نہیں سمجھ جائے گی دا دا کیجئے صحابہ کرام میں نبی کتنی عظمت تھی یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جلالہ انہوں ہمیں سو ان کا یہ معمول لہا ہے نبی کے احترام میں نبی کی عزت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آنکھ سے آگنائے میں نہیں کرتے تھے جب بات کرتے تھے کہ نگاہیں نیچی بات کرتے تھے اس طرح بات کرتے تھے اور آنستے بات کرتے تھے کئی مرتبہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام سے اب دوارہ پوچھتا ہوں کہ تم نے کیا کہا تو یہ صحابہ کرام کا معمول تھا موسیقی